تو دوستوں کیسے ہو آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بھگوان سے یہی دور کروں گا کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور آپ کو اول برڈز کے بارے میں جانکری دیتا رہا ہوں گا تو گائز آپ کو بتا دوں جو کہ امول فالکن کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کب پریزینن کرتے ہیں کب بچے دیتے ہیں کب انڈے دیتے ہیں اور گائز یہ کیا کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں تو پوری جان کر یہ آپ کو میں دینے والا ہوں امول فالکن جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہاں سپاس اڑتا ہوئے برڈ کو اور گائز یہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ سندر ہوتے ہیں اور گائز یہ باز کی پریوار کا ایک چھوٹا شکاری پرندہ ہے اور گائز یہ دکشنی پوروی ہے سائیبیریا اور اترچین میں پرجنن کرتا ہے اور یہ پورے بھارت میں بڑے جنڈوں میں اور عرب یہ ساغر کے اوپری دکشنی ہے پوروی افریقہ میں یہ سجیوں میں فلائے کرتا ہے اور گائز آپ کو بتا دوں یہ بریڈ جو اپریل سے مہی میں یہ اپنی بریڈ کرتا ہے انڈے بچے کرتا ہے اور گائز انڈوں میں سے جو کہ ان کے بچے ہیں جو کہ گائز 21 سے 25 دنوں میں باہر آ جاتے ہیں اور گائز آپ کو بتا دوں یہ اپنے بچوں کو چھوٹی چڑیاؤں کا شکار کر کر چھوٹے چوئے ہیں ان کا شکار کر کر اپنے بچوں کو یہ کھلا کر بڑا کرتے ہیں اور گائز یہ ایک شکاری پرندہ ہے یہ چھوٹے جیووں کا شکار کر کر کھاتا ہے اور جو چھوٹے برڈ ہوتے ہیں ان کے ایگ بھی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور گائز یہ برڈ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ بھی لوگ کرتے ہیں انہیں آگے شکار کے لیے جو کہ گائز آپ کو بتا دوں انہیں شکار کے لیے ٹرینڈ کرا جاتا ہے اپنے کھیتوں میں جو چھوٹے برڈ ہوتے ہیں جو فصلوں کو خراب کرتے ہیں تو گائز یہ کیا کرتے ہیں انہیں ٹرینڈ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پر لگا کر اور پھر انہیں اڑاتے ہیں اور پھر ان سے شکار بھی کرواتے ہیں امور فالکن برڈ سے تو گائز آپ کو یہ جانکاری انفرمیشن کیسے لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا اور کمنڈ کر کے جرور بتانا ہے امور فالکن برڈ ہے جو کہ گائز جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں یہ جو کی شکار بھی کئی بار یہ جھنڈ میں بھی کرتے ہیں اور گائز آپ کو بتا دوں یہ بہتی بڑے جنگلوں میں رہنا انہیں پسند ہے اور یہ گائز آپ کو کھیتوں میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی یہ کھیتوں میں آپ کو ایک سے دو یا تین برڈ ہی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ جو کی بڑی بڑی پہاڑیوں میں بھی اپنا گھونسلا بناتے ہیں تو گائیز آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اگر اچھی لگی تو یار لائک کر دینا اور ساتھ میں کمینٹ کر کے جرور بتانا اگر چینل پر نئے ہو تو یار سبسکرائب جرور کر دینا تو گائیز ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپی کے ساتھ جائے ہند وندے ماتہ رہا